موسیقی جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس لازٹ ٹائم ہم نے پریشر آف گیس کا فارمولا ڈرائیو کیا اس میں ہم نے ایک فارمولا بنایا تھا تیز ایکوال ٹو اوور تری این اوور وی ہاف ایم وی سکی یہ ہم نے کہا تھا پریشر آف گیس is ڈریکٹی پرپورشنل ٹو ایورج ٹرانسلیشنل کانیٹک انرجی آف گیس آج بھی ہم کانیٹک تھیری آف گیسز کے اوپر ہی بات کریں گے اس سے ریلیٹر ہی باتیں ہوں گے انٹرپریٹیشن آف ٹیمپریچر ہے جی پہلا پوائنٹ ہمارے پاس آئیڈیال گیس لا اس گیون بائی ٹی وی اس ایکوال ٹو این آر ٹی آئیڈیال گیس جو ہے یہ ایک ہائیپوٹیٹیکل گیس ہے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایسی گیس ہے جس کے پارٹیکلز کے درمیان مالیکیولز کے درمیان فورس آف اٹریکشن نہیں ہے اور دوسری بات جو ہے اس کے مالیکیولز جو ہے وہ پوائنٹ میسیز ہوتے ہیں دے اکوپائی نو والیم تو ایسی گیس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیال گیس ایکچولی ریل میں ایسی کوئی گیس نہیں ہوتی تو آئیڈیال گیس کے لیے ہم لا لکھتے ہیں آئیڈیال گیس لا بھی کہتے ہیں کمیسٹری میں بھی آپ نے یہ فارمولا اس طرح کا پڑا ہوا ہے یہ پریشر ہے گیس کا والیم بھی ہے جو اکوپائی کیا گیس نے این جو ہے یہ نمبر اف مولز آف گیس اور آر کو ہم کہتے ہیں آئیڈیال گیس کانسٹنٹ یا ہم کہتے ہیں یونیورسل گیس کانسٹنٹ اور ٹی جو ہے یہ ایبسولیوٹ ٹمپریچر ہے تو یہ ایک ریلیشن ہے ٹمپریچر کا پریشر کا اور والیم کا اور اس کے ساتھ نمبر اف مولز کا تو اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیال گیس لا تو آئیڈیال گیس لا کو ہم یوز کریں گے اس کے ساتھ ہم کانیٹک تیری آف گیسز سے ہمارے پاس جو ریزلٹ آیا تھا ان دونوں کو کمپیر کر کے ہم ٹمپریچر کا ریلیشن بنانا چاہتے ہیں کانیٹک انرجی کے ساتھ یہ کانیٹک انرجی اور ٹمپریچر کس طرح سے ایک دوسرے پر دیپینڈ کرتے ہیں تو ہم نمبر اوف مولز کی جگہ پر بیٹا لکھ سکتے ہیں n اوبر این اے نمبر اوف مولز ہوتے ہیں ہم ایسے لکھتے ہیں n جو ہے ٹوٹل numبر اوف پارٹیکلز ڈیوائٹڈ بائی یا ہم لکھ سکتے ہیں n a اور n a جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایوگیڈرو نمبر number اوف مولز کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اگر ٹوٹل numبر اوف پارٹیکل جو ہیں وہ نمبر ایوگ ایڈرو نمبر کے برابر ہو جائے اوپر والی اور نیچے والی ترم برابر ہوگی تو ون آنسر آئے گا اس کا مطلب ہوگا ون مول اگر اوپر ایڈ کی ویلیو جو ہے نمبر اف پارٹیکلز کی تعداد جو ہے یہ ایڈ اے کا دبل ہو جائے ٹو ٹائنز ہو جائے تو ہم کہیں گے ٹو مولز ہوگے نمبر اف مولز ٹو ہوگے تو ہم ہمارے پاس یہ جو آئیڈیل گیس لا لکھا ہوئے نا نمبر اف مولز کی ترم میں نمبر اف مالیکیولز کی ترم میں اس کو مالیکیولر فارم بھی کہتے ہیں نمبر اف پارٹیکلز کی ترم میں ہم لکھنا چاہتے ہیں تو نمبر اف مولز کی جگہ پہ ہم ن نے لکھ سکتے ہیں اور ایوگ ایڈروز نمبر کی ویلیو آپ کو پتا ہے 6.02 x 10 is to 23 یعنی کہ کسی گھاس کے ایک مالیکیول ایک مول میں جو پارٹیکلز کی تعداد ہے وہ ہوتی ہے 6.02 x 10 is to 23 اور r جو ہے universal gas constant اس کی ویلیو ہوتی ہے 8.314 joule پار مول پار کیلون ہم نے کیا کیا اس n کی جگہ پہ n آور na لکھ دیا تو فارمولا بن گیا pv is equal to n آور na into rt اب n تو نمبر اف مالیکیولز ہیں جو کہ gas کے موجود ہیں جو under consideration جیسے ہم نے کنٹینر کی بات کی اس کنٹینر میں جو موجود ہے r جو ہے یہ constant ہے n a r over na کو الگ لکھ لیا یہ دونوں ہی constant ساتھ میں dr r بھی constant n a b n a avogador number یہ بھی constant r جو ہے universal gas constant یہ بھی constant ان دونوں کو اگر ڈیوائیڈ کریں نا r کی ویلیو ہوتی ہے 8.314 اور n a کی ویلیو ہے 6.02 cross 10 is to 23 اس کو ڈیوائیڈ کرنے سے آنسر آتا ہے 1.38 cross 10 is to minus 23 جوال پار kelvin that is also constant دو constants کو ڈیوائیڈ کیا تو ایک نیا constant بنا ہے اس کو ہم k سے represent کرتے ہیں it is named as bordsman constant آپ کو پتہ maxwell اور bordsman نے اس theory کو develop کیا تھا اس theory کو establish کیا تھا kinetic theory of gases کو behavior of gases کو سمجھنے کے لیے تو bordsman کے نام سے is constant کا نام ہے k is equal to 1.38 cross 10 is to minus 23 جول پار kelvin تو ہم r over n a ki جگہ k لکھ لیتے ہیں تو اس کی value میں یاد رکھ نہیں پڑے گی تو بیٹا یہ formula بن گیا p is equal to n k t is equal number one k d ab لئیے تو ideal gas last ہم نے بنایا ہے ہم ہمارے پاس kinetic theory of gases سے جو formula آیا تھا pressure k is equal to 2 over 3 n over v half mv square average v کو اگر ادھر لے جائیں تو multiply ہو جائے p is equal to 2 over 3 n into half mv square average اس کو average translation kinetic energy کہتی اس کو کہنے کہ یہ number 2 kinetic theory of gases سے پی وی کا formula بنائی ایک ہم نے پی وی کا formula بنائی ideal gas last n اور t term ان دونوں کی left hand side equal ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم compare کر لیتے ہیں اگر left hand side equal ہے تو right hand side کو equal رکھ سکتے ہیں تو right hand side equation 1 n kt is equal to 2 over k multiple ہی ہو رہا تھا ڈیوائیڈ ہو گیا t is equal to 2 over 3 k half mv s k average 2 over 3 k 2 b constant 3 b constant or k b constant to y t n constant in go equal to constant to y sari term constant है to am n t is equal to constant into half mv s k average yeah is is directly proportional to average translational kinetic energy of gas molecule this is translational kinetic energy translatory motion we say molecules rotate we can consider not it is just translatory motion to temperature of gas is directly proportional to average translational kinetic energy of gas molecule is का मतलब है अगर kinetic energy जो है वो increase होगी तो temperature increase होगा या हम कह सकते है अगर आपके पास gas है उसको heat up करें किसी cylinder में gas है उसको heat up करेंगे तो heat up करने से क्या होगा उसका temperature बढ़ेगा और temperature बढ़ने से क्या होगा average translational kinetic energy of gas molecules जो है kinetic energy बढ़ेगी kinetic energy बढ़ने का मतलब यह है कि वो ज्यादा velocity से move करें उनकी random motion increase हो जाएगी अगर आप उसको मजीद heat करते जाएगे तो random motion increase होने से kinetic energy increase होने से क्या होगा कि वो pressure ज्यादा लगा है क्योंकि kinetic energy और pressure का डिरेक्टी relation है तो वो walls of container पे walls of cylinder पे pressure भी ज्यादा लगाएगे और अगर आप heat और करते रहे तो एक वकर ऐसा आसकता है कि इतना ज्यादा pressure लगे कि वो जो ज्यादर हो हड़ तो temperature का kinetic energy के साथ direct relation है अगर temperature कम करते जाओगे गैस का तो उसके molecules की randomness कम होती जाएगी molecules की motion कम होती जाएगी gas भारी होती जाएगी और molecules कम pressure लगाएगी next बेटा derivation of gas laws from kinetic theory of gases हम gas laws को भी ड्राइब कर सकते आपके बुकने ये दो लिखे हैं जिनकों हम लिस्कस कर लेते है बॉयल्स लाइगा और चाल्स लाइगा बॉयल्स लाइगा को kinetic theory से भी आप ड्राइब कर सकते तो बॉयल्स लाइगा आपको पता है कि प्रेशर of gas इस पर्पोर्शन टू वालियम एट कॉंस्टन टम्प्रेचर वालियम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है अगर अगर हम वी को इदर ले जाए तो पी वी इस इक्वाल टू अवर थ्री एन इन्टू हाफ म्वी स्केर तो इसको हाफ म्वी स्केर को हम एवरेज ट्रास्टेशन किनेटिक इनरजी लिख सकते किनेटिक नहीं होता तो आवरेज ट्रास्टेशन किनेटिक इनरजी अवर गैस माली चेंज नहीं होगी तो भई टंप्रेचर कॉंस्टेट है तो किनेटिक इनरजी भी कॉंस्टेट रहेगी एन तो पहले पहले कॉंस्टेट इन्टू वन ओवर वी वी को इदर डिवाइड कर तो वन ओवर वी रिख यहां लिख सकते हैं प्रैशर इस इन्वर्स्री प्रपोर्शन टू वालियम जबके हमने टंप्रेचर को क्या रखा है कॉंस्टेंट रखा है पी और वी का प्रोड़क्ट जो है वो कॉंस्टेंट रहता है यही बॉयल्जला है यहां प्रैशर ऑफ अगैस इस इन्वर्सली प्रपोर्शन टू वालियम अट कॉंस्टेंट टंप्रेचर यही तो चाल्जला चाल्जला के मताबक वालियम जो होता है वो गैस का वो अट्रेक्टी प्रपोर्शन होता है टंप्रेचर अगर प्रैशर कॉंस्टेंट रखे मतलब गैस का टंप्रेचर बढ़ाते हैं तो वो एक्स्पैंड होना तो अम लिख सकते पी इकल तो टू अबर थ्री एंट वर वी इंटो कैनेटिक इनर्जी एवरज ट्रास्लेशन कैनेटिक इनर्जी और पी को अगर इदर ले जाएं वी को इदर ले आएं तो वी इस इक्वाइड टू आवर थ्री एन वर पी بہنی تو کینیٹک ان میں سے پسکتہ بھی کونسٹینٹ پی بی کونسٹینٹ پیشنٹ اگر کونسٹینٹ ہوجودے گا ٹو آور تھری تو ساری ترم کونسٹینٹ اس کا مطلب ہے واریم اسی کوئی ٹو کونسٹینٹ انٹو کینیٹک نش یا مائیم ایم پورن تیری پر پوشنر ٹو ایم آگرچ نینگ کہ کنتی کینیٹک انر کا ریلیشن کس کے ساتھ ہے ٹمپریچر کے ساتھ کنیٹک نجی ڈیپنڈ کرتی ہے ٹمپریچر پہ. تو کنیتک نجی جو ہے اس کا ایبرج کرکٹی پرپورشن ہوتا ہے ٹمپریچر کی. تو اس کا مطلب ہے کنیتک نجی کی جگہ پہ ہم ٹمپریچر لکھ سکتے ہیں کیونکہ کنیتک نجی تو ڈیپند ہی ٹمپریچر پہ کر رہی ہے. ہم لکھ سکتا ہوں ویلیمیز ڈریکٹی پرپورشن توم ریچر پہ آپ ٹمپریچر پہ کر رہیے ہیں۔ تو بیٹا آج کے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے کنیٹک تھیری کا جو فارمولا تھا اس کو یوز کیا ہے ہم نے اس کا ریلیشن بنانے کے لیے ٹمپریچر کے ساتھ کنیٹک انرجی کا اور اس کے بعد ہم نے بھولز لاغ بنایا ہے اور ایسے ہی ہم نے چارلز لاغو ڈرائیو کیا ہے کنیٹک تھیری آف کیسز کی مدد سے آج کے لیے اتنا ہی آپ تیار کریں